بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 247 اردو نیوز پر ہوم ایکسپینٹس کے حتاب ان سے بابر حیات شوہ ناظرین آج سنڈے اور سنڈے میں بن گیا فنڈے اور فنڈے کس کے لیے بنا فنڈے بنا جناب یہ عمر اکمل کے لیے قائد عظم ٹروفی کے فائنل میں جناب کیا ہو رہا ہے سنچریز کی برسات ہو رہی ہے اور نہ صرف سنچریز کی برسات ہو رہی ہے بلکہ اب تو ایک ڈبل سنچری بھی بن گئی ہے اور ایک ہائیلی ٹیلنٹیڈ بیٹسمن عمر اکمل نے جناب اپنے کیریئر کی دوسری ڈبل سنچری سکور کر لی ہے جناب دوسری بارہ سال بعد عمر اکمل نے یہ سنچری ڈبل سنچری سکور کی ہے اور کیا کمال کھیلائی جی بہت زبدست اننگز میں نے ان کی اننگز دیکھی ہے ہر طرف شارٹس کے لیے ہیں انہوں نے زبدست شارٹس کے لیے ہیں اور کہیں پہ انہوں نے سنف نہیں دی کہ وہ کہیں آؤٹ ہو رہے تھے یا کہیں پہ ان کو کوئی چانس ملا چانسلس اننگز فرم ہم اور ہر طرح کی شارٹس کے لیے ہیں اور مطلب چھ چھکے لگانے بیس چوکے لگانے اور اس طرح سے ڈبل سنچری سکور کرنی اور یہ ان کی قائدیزم ٹروفی میں ان کی یہ جو لیٹسٹ ورجن ہے اس میں پہلی ڈبل سنچری ہے بہرحال ان کے فرسٹ کلاس کیریئر کی یہ دوسری ڈبل سنچری ہے اس سے قبل دوہزار ساتھ میں انہوں نے ڈبل سنچری سکور کی تھی دو سو اٹھالیس ٹو فورٹی ایٹ رن سکور کیے تھے انہوں نے کراچی بلوز کے خلاف اور وہ بھی نیشنل سٹیڈیم کراچی میں سو کراچی ان کے لیے لکی ثابت ہوا ہے اور کیا عمر اکمل دوبارہ پاکستان ٹیم میں واپس آ سکتے ہیں اس ایکسٹر آرڈنری کارکردگی کے بعد اس کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں ہم آج کے اس پروگرام میں اور آپ کو بتائیں گے کہ کیا پوسیبیلٹیز ہیں اور ان کی پوری ایننگز پہ تجزیہ کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کے آپ نے اگر ابھی تک ہمارے ویلوکس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو سبسکرائب ڈیٹ چینل جس کا لنک یہاں بھی موجود ہے اور نیچے ڈسکرپشن بھی موجود ہے تو جناب کائدازم ٹروفی میں ویسے جناب رنز کا پہاڑ بن گیا آور سیکس ہنڈرڈ رنز سکور کر چکی ہے جو سینٹرل پنجاب کی ٹیم ہے اور اس میں کچھ ایکسٹر آرڈنری ایننگز ہم کو دیکھنے کو ملی ہیں اگر ہم ریپ اپ کریں سٹارٹ میں ہمیں سیونٹی فور رنز کی ایننگز سلمان بٹ کی جانب سے دیکھنے کو ملی ہے اگر ہم ان کی تعریف نہ کریں تو یہ جاتی ہوگی وہ نائن ہنڈرڈ سکور کر چکے ہیں اس سیریز کے اندر اس سیشن کے اندر اس سیزن کے اندر which is amazing اور سیونٹی فور انفرچنیٹلی ہنڈرڈ نہیں کر پائے اور ان کو ایک بہت شاندار بال پڑی موسیٰ خان کی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جناب ازر علی کی تو ازر علی کانٹینیو کر رہے ہیں اپنی اچھی فارم کو which is very good for پاکستان کرکٹ پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ کیلئے بہت اچھا ہے کیونکہ ٹیسٹ کپتان ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بندل آف ایکسپینینس ہے ان کے پاس اور وہ اگر آپ کے پاس ایک ایسا کھلاڑی موجود ہونا چاہیے آپ کی ٹیم کے اندر جس کے پاس انٹرنیشنل کرکٹ کا زبردست تجربہ ہو بلکل نئی ٹیم آپ نہیں کھلا سکتے تو آپ کے پاس اس وقت ازر علی ہی بچے ہیں اور وہ آوٹ آف فارم جا رہے تھے لیکن انہوں نے بہت زبردست فارم کلک کیے آخری ٹیسٹ میچ جو پاکستان کا شرلنگا کے خلاف تھا اس میں اور انہوں نے اس میں سینچری سکور کی اب اسی فارم کو جو ہے وہ آگے انہوں نے کانٹینیو کیا ہے which is very good اور پاکستان کرکٹ کے لیے it's a good news اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو جناب بابر آزم بابر آزم تو آپ کو پتا ہے شہزادیں ہیں پاکستان کرکٹ کے اور گزشتہ روز بھی انہوں نے خوبصورت شارٹس کے لیے ہیں اچھی ایننگز ایک کھیلی ہے اور ایسی ایننگز کے لیے ہے جس کو اپریشیٹ کیا دار سکتا ہے 69 رنس کی that was not a ton that was not a hundred but again ایک اچھی ایننگز ان کی جانب سے دیکھنے کو ملی ہے اور انہوں نے اچھا کھیل کھیلا ہے اور اگر ہم بات کریں اس کے بعد تو پھر اس کے بعد آئے ہیں عمر اکمل اور عمر اکمل نے زفر گوھر کے ساتھ مل کر ایک بڑی پارٹنرشپ لگائی ہے پہلے انہوں نے سینچری سکور کی پھر انہوں نے 150 کیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے 200 کیا second 200 second double 100 by عمر اکمل جو ان کا first class career اس میں second double 100 ہے اور آج کی ان کی جو اننگز تھی اس میں بہت زیادہ confidence تھا بہت زبردست confidence ہمیں ان کی اننگز کے اندر نظر آیا ہے which is really good اور flawless اننگز نظر آئی ہے پہلے ہمیں جب ہم ان کی اننگز دیکھتے تھے تو ان میں ہمیں کوئی نہ کوئی fault دکھائی دیتا تھا لیکن اب جو ہے وہ بالکل flawless اننگز ان کی جانب سے ہم کو دیکھنے کو ملی ہے اور انہوں نے یہ میچ ناؤڈن کی ٹیم کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے because اب انہوں نے جو ہے وہ جب میں یہ پروگرام کر رہا ہوں تو انہوں نے اپنی اننگز کو سکس سیونٹی فائیو فار ایٹ پہ ڈیکلیر کیا ہے سکس سیونٹی فائیو اور چار سو اکیس رنز کی لیڈ حاصل کر لی ہے اور میرا نہیں خیال کہ یہ چار سو اکیس رنز کی لیڈ کو بچا پائیں گے because آج کا ابھی تقریباً ڈیڑ سیشن موجود ہے جی اور اس کے بعد پھر پورے دو دن باقی ہیں بائی داوے یہ فائیو ڈے میچ ہے یہ فور ڈے میچ نہیں ہے یہ فائنل ہے فائیو ڈے میچ ہے دو دن اس کے بعد موجود ہیں اور سینٹرل پنجاب کی جو بالنگ ہے وہ بہت زبردست ہے اس میں زبردست ان کے پاس آپشنز موجود ہیں لیکن اگر ہم تعریف نہ کریں زفر گوہر کی تو وہ بھی زیادتی ہوگی نائنٹی نائن پہ انفارچونیٹلی آٹ ہو گیا ہے سینجری نہیں کر پائے لیکن یار اس نے بڑا زبردست بیٹنگ دکھائی ہے اور بالنگ بھی زبردست کر رہے ہیں مظلر ٹاپ کے چار پانچ بالرز میں ہیں وکیٹ ٹیکنگ کی اگر ہم بات کریں تو ٹاپ کے بالرز میں بلکہ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں ٹاپ بالنگ میں کائدیازم پروفی کے سیشن میں اس سیزن میں تو ایک زبردست پراپر بیٹسمن مجھے دکھائی دیا ہے کیونکہ کچھ ان کی شوٹس بلکل ایسے نہیں ہے کہ جیسے فہیم اشرف ہمیں بعض وقت ساری لیگ سائیڈی شاٹس کھیلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں فہیم اشرف بھی اس ٹیم میں موجود ہیں لیکن جو آل راؤنڈر کی مجھے پروپر ایک بیٹنگ آل راؤنڈر نظر آئے ہیں اور بیٹنگ بہت زبردست انہوں نے کیا ہے اور میرے خیال میں پاکستان ٹیم میں کیونکہ مستقل بیسنز پر وہ پرفارم کر رہے ہیں وہ اب سے پرفارم نہیں کر رہے ہیں پچھلے چار پانچ سال سے لگاتار بنیادوں پر زفر گوھر پرفارم کر رہے ہیں تو میں آئی وڈ سے کہ ان کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے ایک اچھے بیٹس مین کے طور پر چھٹے ساتھویں نمبر پر ساتھویں نمبر پر آپ کو ایک اچھا پراپر بیٹس مین مل جائے جو آپ کی طرف سے وکٹ ٹیکنگ بولر بھی ہو یعنی لیفٹ ٹام آرثوڈاکس بالنگ کرتے ہیں اور سونگ بھی ہے ان کی بال میں تو میرے خیال میں جہاں تک بات عمر اکمل کی ہے تو جناب عمر اکمل ہمیشہ سے ٹیلنٹیڈ رہے ہیں ہمیشہ سے بڑے میچ کے کھلاڑی رہے ہیں لیکن پرفارم نہیں کرتے رہے ہیں ان کا پرابلم ان کی کنسیسٹنسی ہے ان کی جو بیٹنگ میں کنسیسٹنٹ نہیں ہے وہ یہ پرابلم ہے ان کے لیے بہت زیادہ تو ان کو اپنی کنسیسٹنسی کو برقرار رکھنا ہے بتانا ہے کہ وہ بہت زیادہ کنسیسٹنٹ ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ آسٹریلیا کے خلاف سیریز میں آپ کو یاد ہوگا یہ گئے تھے وہاں پر اور انہوں نے بہت زیادہ انسپائر کیا تھا جہاں پر پوری پاکستانی ٹیم لڑکڑا رہی تھی وہاں پر یہ پانچویں چھٹے نمبر پر آ کر بڑا زبدست پرفارم کرتے تھے اور آسٹریلین بولرز کا بڑا زبدست تامنا کرتے تھے تو عمر اکمل کے اندر گٹس موجود ہیں لیکن پرابلم پھر وہی ہے کہ ان کی کنسیسٹنٹی کنسیسٹنسی جو ہے وہ ان کا ساتھ نہیں دیتی تو کیا اب اس اننگز کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا عمر اکمل کو اب پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم میں یا ٹی 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 ٹیم میں ان کو ایک بار پھر موقع ملنا چاہیے بائی دہ وی ہی اس only 29 years of age so not too much of age ابھی ان کا کافی کرکٹ پڑا ہوا ہے تو ان کے بارے میں بھی بات ہوگی کامران اکمل 41 کیا ہے جی اور اب مجھے نہیں لگتا کہ ان کو دوبارہ بیٹنگ کا موقع ملے گا ایک اچھا موقع تھا ان کے پاس at least 50 کرنے کا لیکن انہوں نے کیا لیکن again میں یہ کہوں گا کہ کامران اکمل کا یہ سیزن بہت زبردست گیا ہے مجھے اب exactly کہ کیونکہ ابھی جو recent stats ہیں وہ نہیں آئے بٹ وہ دوسرے نمبر پر تھے top batsman میں اور کیا اب وہ پہلے نمبر پر آ گئے ہیں یا تیسرے نمبر پر چلے گئے ہیں یا دوسرے نمبر پر ہی ہیں کیونکہ سلمان بٹ نے بھی score کیا ہے 74 کا اور وہ بھی تیسرے چوتھے نمبر کے اوپر تھے سلمان بٹ so یہ test match جب ختم ہوگا تو ہم دیکھیں گے stats کے کون top scorer ہے اس 2019 kaidism trophy کا یہ ہم ضرور دیکھیں گے لیکن اگین میں یہ کہوں گا کہ central پنجاب کی جانب سے کچھ اچھی performances دیکھنے کو ملی northern کی جانب سے ہم کہیں گے کہ ہمیں صدف حسین کی balling نظر آئی بہت عرصے سے cricket کھیل رہے ہیں لیکن وہ بھی اب مجھے لگتا ہے کہ lost player ہو گئے ہیں جب ان کا وقت تھا تو ان کو بھی موقع نہیں ملا ایک دو سیزن ان کے بڑے کمال کے گئے تھے اور ان کی سپیڈ بھی بڑی اچھی تھی اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے صدف حسین سے ان کو موقع نہیں مل رہا نومان علی جو ہے وہ رادر average نظر آئے ہیں due to the excellent batting from central پنجاب بہرحال وہ ابھی بھی top کے baller ہیں سب سے زیادہ 50 کے roundabout wickets حاصل کر چکے ہیں وہ اس kaidism trophy میں which is amazing performance and موسا خان ان کے بھی کچھ اچھے glimpse ہمیں northern کی طرف سے دیکھنے کو ملے ہیں حماد آزم یہ بھی ہم کہیں گے کہ ایک lost all rounder ہے جو جو اس نے ایک under 19 world cup میں اپنا ایک دکھایا تھا وہ دوبارہ نہیں دکھا پائے اپنا رنگ دوبارہ نہیں دکھا پائے بہرحال جی اب تو لگ رہا ہے کہ یہ test match جو ہے یہ final جو ہے kaidism trophy کا first class match ہے test match تو نہیں ہے پرحال 5 day match مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بہت آسانی سے یہ match سینٹرل پنجاب کی ٹیم جیت جائے گی what are your comments about عمر اکمل یہ ضرور بتائیے گا آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے بابر حیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی